ہم نے یہ دیکھا کہ جو لاک انسیکٹ ہے ان کے اندر سیکچول ڈائیمارفیزم ہے ان کے اندر میل اور فی میل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میٹنگ کے بعد کپولیشن کے بعد جو فی میل ہے وہ ایگ لے کرتی ہے ایگ لے کرنے کے بعد ان ایگ سے آفٹر انکوبیشن پیریڈ ہیچنگ ہوتی ہے اور لاروی بنتے ہیں اب یہ جو لاروی ہیں یہ بڑی تیزی سے دوسرے پلانٹ کے اوپر جاتے ہیں یا پھر اسی پودے کے دوسری برانچز کے اوپر جا کے سیٹل ہوتے ہیں یہ جو ماس مومنٹ ہے اس کو ہم سوارمنگ کہتے ہیں یعنی سب سے پہلے یہ کسی ایسی جگہ کو تراش کرتے ہیں جہاں پہ یہ اپنے آپ کو فکس کریں جو ان کے لیے سوٹیبل ہو یعنی یہ جو مومنٹ ہے جس میں فیمیل سیل سے نکل کے یہ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں اور نئی جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو فکس کرتے ہیں اس کو اس پروسس کو ہم سوارمنگ کہتے ہیں اب جو لاغ سکریشن ہے اس کی پروڈکشن کے سٹیپس کیا ہیں سب سے پہلے جو گلینٹس پریزنٹ ان دا ابڈومن آف دا لاغ انسیکس جو فیمیل ہے اس کے جو ابڈومن ہے ابڈومن کے اندر گلینٹس موجود ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ لاغ یا جو ویکس ہے اس کی پروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد دسکریٹ لاغ ایمیجیٹری آفٹر لارول سیٹلمنٹ یعنی جیسے ہی فرٹیلائزیشن کا پروسس کمپلیٹ ہوا ایک فارمیشن ہوئی اس سے لاروی نکلا وہ نئی جگہ پہ جا کے سیٹل ہوا جیسے ہی اس کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ایمیجیٹری اس نے ویکس کی جو پروڈکشن ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دسکریشن اپیر فرسٹ ایز شائنی لیئر which soon get hardened after come in contact with the air یعنی یہ جو لاک ہے یا جو ویکس ہے جب انیشیلی یہ پروڈیوس ہوتا ہے تو ایسے نظر آتا ہے جیسے ایک شائننگ مٹیریل ہے لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے جیسے جیسے ہوا کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ ہارڈ مٹیریل کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے this make a coating around the insect and tweak on which it is residing اس سلائیڈ کے اندر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ basically یہ ہارڈ مٹیریل ہے جو کہ ٹوک کے گرد آ جاتا ہے اور اس انسیکٹ کی باڈی کے گرد بھی آ جاتا ہے تو شروع میں یہ مٹیریل کافی نرم ہوتا ہے شائنی ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد as the secretion continue coating around the insect meat fuses completely with a coating of an other insect for example یہ ایک برانچ ہے یہاں پہ ایک انسیکٹ ہے یہ اپنی باڈی کے گرد لاک کی پروڈکشن کر رہا ہے یہاں پہ ایک اور انسیکٹ ہے یہ بھی اپنی باڈی کے گرد لاک کی پروڈکشن کر رہا ہے آہستہ آہستہ جب لاک کی پروڈکشن بڑھتی چلی جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کے درمیان میں یہ جو گیپ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ ایک continuous لاک بن جاتا ہے یعنی ایسے نظر آتا ہے کہ اس برانچ کے اوپر continuous material موجود ہے یعنی ایک انسیکٹ اور دوسرے انسیکٹ کے درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے وہ بھی اس لاک کی وجہ سے فل ہو جاتا ہے یعنی ایسے نظر آتا ہے